جنابِ صدر پیش کردہ قرارداد ہم آزاد ہیں ہم سے مراد پاکستان میں جیتا جانتا سانس لیتا ایک ایک انسان اور آزاد سے مراد بے خوف لیکن ہمارے سروں پر تو ہر وقت خوف کی تلواریں مندراتی ہیں آزاد سے مراد خود مختار لیکن ہمارے سیاستدان تو کشکول تھامے امریکہ کے سامنے اپنی قوم کا قوم کی حمیت کا سودہ کرتے ہیں آزاد سے مراد کسی کے تابع نہ ہونا لیکن ہم تو آج بھی انہی جاگرداروں انہی وڈیروں انہی لٹیروں انہی جابر انہی ظالم انہی بے حس اور بے بس حکمرانوں کے تابع ہیں تو منطقی اعتبار سے ایک قرارداد ابھی اور اسی وقت مسترد ہوتی ہے اگر ایمان میں بیٹھا کوئی ایک نوجوان بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ ہاں جتنی آزادی ہمیں ملی ہے اتنی ہی کافی ہے تو میں ابھی اور اسی کے وقت یہاں کے بجائے وہاں گھڑی ہوں لیکن جنابِ صدر ہم آزاد نہیں جنابِ صدر ہم آزاد نہیں ہے جنابِ صدر اصل میں موافقت میں آنے والی مقررہ خود کو ڈیزنی لینڈ کی پرنسس سمجھتی ہے کیونکہ یہ جو کہانی ہمیں سناتی نہیں وہ پاکستان تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں جنابِ صدر جس ملکِ سیاستدانوں کی ترقی کا عالم یہ ہو کہ ان کی دالتوں میں دندگنی اور رات چگنی ہوتی ہو ترقی کا دارومدار یہ ہو تو پھر میں کیسے کہوں گے ہم آزاد ہیں جن ملکِ سیاستدانوں کے نام پنامہ لیگز میں لیگ ہوتے ہوں اور سٹور مچنے پر فقط امام کو لیپ ٹاپ اسی کا لولی پاپ دے جاتا ہو تو میں کیسے کہوں گے ہم آزاد ہیں جنابِ صدر جس ملکِ حکمرانی اور حکومت کا ڈھانچہ تک بین الاخوامی استعمار نے بنایا ہو تو پھر میں کیسے کہوں گے ہم آزاد ہیں جس ملکِ عدلیہ کا سسٹم تک کسی اور کا لیاوہ ہو تو میں کیسے کہوں گے ہم آزاد ہیں جنابِ صدر اور جس آزادی کی یہ بات کر رہی تھی جنہاری جنڈیوں کی یہ بات یہ کر رہی تھی جب کل یہی جنڈیاں جب کل یہی جنڈیاں ہماری پیروں کے تلے رو دی جائیں گی اور کوئی ان کو اٹھانے والا نہ ہوگا تو پھر میں ان سے پوچھوں گی کہہ رہے کون سی آزادی جنابِ صدر ہم آزاد نہیں ہم آزاد نہیں کہ جب کشمیر میں ہمارے بھائیوں کو مار مار کے ان کا بھکس نکالا جا رہا تھا تو ہم بھارتی مووی سلطان کو پاکستان میں سب سے مقبول ترین فلم بنانے میں مصروف تھے تو میں کیسے کہوں گے ہم آزاد ہیں جب بورڈر کے بعد ہمارے بھائیوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا تھا تو میرے ملک کے سیاستدان عام کی پیٹیاں اور ساریاں توفی میں ان کو بھیج رہے تھے تو میں کیسے کہوں گے ہم آزاد ہیں جنابِ صدر اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ابھی روڈ پر میں دیکھتی بھی آئی ہمارے نوجوانوں کے لیے آزادی کا مقصد فقط بائیکوں کے سائلنسر پھار پھار کے نکالنے تک محدود ہے تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں اور جنابِ صدر جسے آزادی کی بات کرتی ہے شاید وہ فقط صرف دہشت گردوں کو حاصل ہے کیونکہ ان کا جب جہاں جس کو دل چاہتا ہے مار دیتے ہیں اور بڑی آزادی سے آکار میڈیا پر کہتے ہیں حاضر میداری قبول تو جب آپ میں ہمارے سیاستان فقط مضمت پہ مضمت پہ مضمت پہ مضمت پہ مضمت پہ مضمت کر کے رضا آتے ہیں ارے کونسی آزادی جس دیس میں ہر سمت بربادی کے سائم ہو اور ملک کے ہر کونے میں ظلم اور جبر کے بادر چھائیں ہو تو میں کیسے خود کو آزاد کہوں جہاں ہق کو ہق کہنے میں زبان نیری تھر راتی ہے میں اس دیس کا باقی پاسی ہوں جہاں محبت خوشی سے آتی ہے میں خود خود ہوں آزاد موسیقی